دیگستان ہے اور غرب بیٹو کی ہے زہرہ کی غریبی ہے گھر کی غریبی ہے یہ غرب بیٹو کی ہے یہ غرب بیٹو کی ہے یہ قربت عدیم ہے یہ قربت عدیم ہے حق مانگ نے جو زہرہ حق مانگ نے جو زہرہ دربار میں گئی ہے یہ قربت عدیم ہے یہ قربت عدیم ہے یہ قربت عدیم ہے آواز رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں بابا کے قرم گوئیوں میں ہی تو ماتے ماں ہوں پہ جاننے اس دنیا پہ جاننے اس دنیا انکار کر رہی ہے یہ قربت عدیم ہے یہ قربت عدیم ہے یہ قربت عدیم ہے سن کر سلام ہے دہل کوئی نہیں ہے رکتا واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب لینا افسوس فاطمہ بھی افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے یہ قربت عدیم ہے یہ قربت عدیم ہے یہ قربت عدیم ہے کہ پہلوں بھی ہے شکاستہ ہاتھوں پہ بھی ہے چھانے ہے آپ کی عمانت اب آپ کے حوالے یہ کہنے مرتضا نے یہ کہنے مرتضا نے میت نبی کدھی ہے یہ قربت عدیم ہے ہائے کیسے لیتے تکلم غربت علی ولی کی زوجہ صحابیوں کے دربار میں گئی ہے بیٹی شرابیوں کے دربار میں گئی ہے یہ قربت عدیم ہے یہ قربت عدیم ہے یہ قربت عدیم ہے یہ قربت عدیم ہے تلاوت فرما کر مرہو مخفور جناب سید سفدر حسین صاحب ابن جناب سید حیدر حسین صاحب مرہو مخفورہ سیدہ مہربانوں بنت سید سپت نبی صاحب اور جملہ مومنین مومنات شیعان حیدر کرار حسین مظلوم کے ماتمدار حضرات کی ارواح طیبہ کو انسال کر دی اعوذ باللہ من الشیطان العلن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اللہ رب العالمین والصلاة والسلام لاشرف الانبیاء ومرسلین وشفیع المزلمین اب القاسم محمد والبیت التیبین طوحن المعسومین المظلومین من جومنا خاضا الى قیام یوم الدین اللہ بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارتا و تعالی و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتیوا اللہ 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 صلوات بھیجیے گا محمد و عالم حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا شیعت میں ایام اعضاء فاطمیہ چل رہے ہیں اور جنگہ جنگہ پر مومنین محبان اہل بیت اعضاداران امام حسین بی بی سیدہ کو پرسا پیش کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شیعہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو رسول کی ایک لوٹی بیٹی صدیقہ تہرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے تھے اس لیے کہ رسول کی بیٹی ہیں شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ تو محبت رسول کی بنیاد پر اور ایک مسلمان ہونے کی بنیاد پر رسول کی بیٹی کی شہادت پر پورے عالم اسلام کو غمدین ہونا چاہیے لیکن پورا عالم اسلام غم نہیں مناتا غم مناتے ہیں تو غدیری مسلمان جنہیں سلسلہ خلافت کو غدیر سے لیا ہے وہ بی بی زہرہ کی شہادت کا غم مناتے ہیں کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے جہاں تک میں نے سمجھا میں بھی ظاہر انسان ہوں اور میری فکر کوئی معصوب فکر نہیں ہے غلطی کا امکان بھی ممکن ہے لیکن جہاں تک میں نے سوچا وہ یہ صدیقہ تحرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ حضرت سلوات بھیجئے ملجل کے باوازِ بلند محمد اللہ علیہ تو عزیز آنے گرامی شہزادی کونین کی شہادت کے سلسلے میں جو پروگرام سو رہے ہیں وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جنابِ زہرہ کے اوپر ہونے والے مظالم اور جو ظالموں نے ظلم ڈھائے اسے ہم علیل اعلان بیان کرتے ہیں اور ان ظالموں کے سلسلے میں بیان کرنے میں ہمیں کسی طرح کا کوئی عذر نہیں ہوتا ہے اور نہ ہمیں کوئی شرم آتی لیکن دوسرے افراد ان افراد کے متعلق کیا کہیں گے کہ جنہیں وہ اپنا رہنما یا رہبر مان رہے ہیں دیکھیں جب کسی کے قتل کے معاملے پر گفتگو ہوتی ہے تو سبب قتل بھی بیان کیا جاتا ہے اور پھر قاتل کا بھی نام لیا جاتا ہے اور اس قتل میں کتنے لوگ شریک ہیں ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے تو اگر بی بی زہرہ کے ذکر کو سب مسلمان انجام دینے لگیں تو پھر انہیں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ جناب زہرہ کا قاتل کون ہے سبب قتل کیسے ہوا اور کن افراد نے بی بی زہرہ کو اتنی عذیتیں پہنچائیں کہ جناب زہرہ کو یہ کہنا پڑا کہ بابا اگر یہ مصیبتیں دنوں میں پڑھتیں تو وہ مصر رات کے تاریخ ہو جاتے ہیں عذیت آنے گرامی ایک میرا خمسہ نیو ممبئی میں چل رہا ہے اس میں میں نے پوری ایک تقریر اسی موضوع پکی تھی کہ رسول کی کئے بیٹھیاں ہیں مجھے اس موضوع پر آپ کی خدمت میں کچھ نہیں عرض کرنا ہے لیکن جو رسول کی چار بیٹھیاں بھی تصور کرتے ہیں اور رسول کی چار بیٹھیاں مانتے ہیں وہ بھی یہ تو جانتے ہی ہیں کہ بی بی زہرہ رسول کی ان چار بیٹھیوں میں سے ایک بیٹھی ہے جبکہ ہم رسول کی اکلوتی بیٹھی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں لیکن جو لوگ چار بیٹھیاں مانتے ہیں ان چار بیٹھیوں میں بھی بی بی زہرہ کا نام نامی ہے اور یہ بھی پورا عالم اسلام جانتا ہے کہ عظمتوں میں فضیلتوں میں بلندیوں میں تہارتوں میں علم میں سب سے افضلیت رکھتی ہیں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ جو بی بی زہرہ تو عزیز آنِ گرامی جو نہ بی بی زہرہ کو فضیلت ملے اس لیے جس کی شان یہ ہے کہ باپ جسے اپنی ماں کا رتبہ دے رہا ہو جو بغیر وحی کلام نہ کرتا ہو جس کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جس کا ہر عمل رضاِ الہی کے لیے ہو وہ بستر پر ہے تب بھی اللہ کی مرضی کے لیے وہ قیام میں ہے تب بھی اللہ کی مرضی کے لیے وہ رکو میں ہے تب بھی اللہ کی مرضی کے لیے وہ سجود میں ہے تب بھی اللہ کی مرضی کے لیے وہ اگر حجرت کر رہا ہے تب بھی اللہ کی مرضی کے لیے اگر وہ پتھر کھا رہا ہے تو اللہ کی مرضی کے لیے اگر کاتوں پر چل رہا ہے تو اللہ کی مرضی کے لیے اگر بھوکا رہ رہا ہے تو اللہ کی مرضی کے لیے اگر کسی کو بزم سے اٹھا رہا ہے تو اللہ کی مرضی کے لیے اگر کسی کو غدیر میں مولا بنا رہا ہے تو اللہ کی مرضی کے لیے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ میرے لیے مثل ماں کے ہے تو یہ کوئی جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صدیقہ طاہرہ کو اپنی ماں کا ردبہ دے رہے ہیں اور عزیز آنِ گرامی میں اس موقع پر ایک بات کہتا ہوں کہ مومنین کی ماں بننا اور ہے اور نبی کی ماں بننا اور ہے ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و حال محمد پر تو شہزاد یہ کوننگ کا مرتبہ ان کی عظمت ان کا کردار روز روشن کی طرح سے آیاں ہے ہر مسلمان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ کے مرتبے سے واقف ہے عزیز آنِ گرامی عزوازی زندگی میں شوہر کا ہاتھ اس طرح سے بٹا رہی ہیں کہ اون کاتا جا رہا ہے اور اس کے عوض جو آ رہے ہیں اور پھر روٹیاں پک رہی ہیں اور وہ کبھی مسکین کو جا رہی ہیں کبھی یتیم کو جا رہی ہیں کبھی قیدی کو جا رہی ہیں اور اس طرح سے اللہ کی رضا کو حاصل کر رہی ہیں کہ یہاں کی گئی ہوئی روٹیاں وہاں سے جنت کی ملکہ فاطمہ زہرہ کے الہار ہیں عزیز آنِ گرامی ہم آلِ رسول کو انبیاء سے افضل یوں نہیں مانتے ہیں ہمارے پاس دلیلیں ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں ہمارے بابا آدم جن کی نالین پاک اگر ہمیں مل جائے تو ہم اسے اپنے امامے پر رکھ لیں گے ہم ان کی قدم بوسی کریں گے ہم ان کا اکرام کریں گے لیکن جب ہم نے ان کی تاریخ کو پڑھا تو ہم نے یہ پڑھا کہ جب بابا آدم گندم کے درخت کے قریب چلے گئے یا توڑ لیا یا کھا لیا تو آوازِ قدرت آئے آدم اب آپ کو زمین پر جانا ہے جنت سے زمین پر بھیج دیئے گئے اب ذرا غور کیجئے گا کہ ایک وہ ہیں جو گندم کے درخت کے قریب چلے جائیں تو جنت سے زمین پر بھیج دیئے جائیں آستانہِ فاطمہ زہرہ وہ ہے کہ جہاں سے چوکی روٹیاں چلی جائیں تو جنت کی ملکہ بن جائیں ایک اور ظلوات بھیجئے گا محمد و آلِ محمد آپ سمجھ رہے ہیں نا آج ہر مسلمان کو ہمیں بھی ہم اس میں سے الگ نہیں ہیں ہر کو یہ تمنا ہے اور ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سے جنت چلا جائے کوئی نمازیں پڑھ کر جنت کی خواہش رکھتا ہے کوئی روزے رکھ کر جنت کی خواہش رکھتا ہے کوئی زکاة دے کر جنت کی خواہش رکھتا ہے کوئی حج بیت اللہ کر کے جنت کی خواہش رکھتا ہے کوئی تلاوتِ قرآن کر کے جنت کی خواہش رکھتا ہے کوئی نیک عمل کر کے جنت کی خواہش رکھتا ہے کوئی تلاوتِ قرآن کر کے جنت کی خواہش رکھتا ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں خدا محمد کی قصب کھا کے کہتا ہوں کہ جنت ملے گی اسی کو جس سے راضی ہوں گی فاطمہ زہرہ ایک سلوات بلند تر بھیجے گا محمد وآلہ جس سے راضی ہوں گی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ جنت اسی کیوں ملے گی اور اگر بی بی زہرہ نراضی ہوں تو ہم جتنی بھی عبادتیں کر ڈالیں اور جتنے بھی نیک کام کر لیں ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کا عجر اسی دنیا میں دے دے لیکن آخرت میں اسے جنت نہیں ملنے والی ہے اس لیے کہ جنت بی بی زہرہ نے خریدی ہے اللہ نے بی بی زہرہ کو جنت توفے میں نہیں دی ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے توفہ دینا اور ایک ہوتا ہے مال کو خریدنا خریدنے میں قیمت دی جاتی ہے توفے میں خالی شکریہ ادا کر دیا جاتا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں توجہ ہے یا نہیں ہے اللہ نے ان کو جنت کیوں ہی نہیں دی ہے جب روز تین دن تک پانچ پچھ روٹیاں اللہ کے دربار میں اللہ کی خوشی کے لیے مسکین کو یتیم کو قیدی کو دی گئیں تو پروردگار عالم نے جنت اور حریر جنت فاطمہ زہرہ کو دے دیئے ایک اور ظلوات بھیج دیجئے محمد و عالمہ تو عزیز آنِ گرامی توفے میں جنت نہیں ملی گئے قیمت ادا کی گئے چوکی روٹیاں گئی ہیں اب ان جوکی روٹیوں میں کتنا وزن تھا جد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا اخلاص تھا اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ان جوکی روٹیوں کو جب بھیجا گیا ہے تو اس میں رسول اللہ کی روٹیاں شامل نہیں ہیں اس میں مولا علی کی روٹیاں ہیں اس میں بی بی زہرہ کی روٹیاں ہیں اس میں امام حسن امام حسین کی روٹیاں ہیں اور اس میں حضر فزہ کی روٹیاں ہیں پانچ افراد ہیں جن کی روٹیاں ہیں رسول کی روٹی اس میں نہیں ہے ان تین دنوں میں رسول تشریف نہیں لائے میں کہوں گا اللہ کے رسول آئے کیوں نہیں تو شہد نبی جواب نے کہ مجھے معلوم تھا کہ ان روٹیوں کے بدلے جنت کا سودا ہوگا تو جنت کے سودے میں میں شرکت اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ کل میشر میں اس بات پر جھگڑانا ہو کہ ہم نے علی کو نہیں مانا ہم نے فاطمہ کو نہیں مانا ہم نے حسن حسین کو نہیں مانا مگر ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھا اے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تو ہمیں محمد رسول اللہ کے حصے میں رکھا جائے نبی نے اپنا حصہ لگوایا ہی نہیں جنت کی رضا کے لیے علی کی رضا ضروری ہے فاطمہ کی رضا ضروری ہے حسن حسین کی رضا ضروری ہے اور پھر اس در کی کنیز فضا کی رضا ضروری ہے ایک اور ظلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد حالی حالی توضید آنے گرامی حسولِ خدا نے اس میں شرکت ہی نہیں کی اچھا چار معصوم روٹی دے رہتے پانچ بھی فضا نہ دیتی فضا معصومہ تو نہیں ہے ان کے گھر کی کنیز ہیں کنیز ہیں لیکن کنیز نے اتباع کی چار معصوموں کی سب سے پہلے روٹی دینے والوں میں مولا حالی ہیں پھر بھی بھی زہرہاں ہیں پھر امام حسن و امام حسین ہیں اور جب چار معصوموں نے روٹی دے دی تو پانچ بھی فضا نے بھی اپنی روٹی دے دی اچھا اب ایک چیز غور کیجئے گا دیکھئے چار تو معصوم ہیں معصوم میں بنسبت غیر معصوم کے قوتیں برداش زیادہ ہوتی ہے تین دن روزوں پر روزے بی بھی زہرہاں نے رکھے مولا علی نے رکھے امام حسن و امام حسین نے رکھے معصوم ہیں یہ لیکن فضا کا بھی تین دن بھوکا رہنا اب توجہ کیجئے گا اور روزے رکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے پیسے روٹی کی شکل میں جنت کی خریداری میں فضا کے بھی ہیں تین روٹیاں مولا علی کی تین روٹیاں بی بی زہرہ کی تین روٹیاں امام حسن کی تین روٹیاں امام حسین کی تین روٹیاں حضرت فضا کی اب مجھے یہ دیکھنا ہے فضا کی شرکت بھی جنت کے معاملے میں ہے یا نہیں ہے تو میں آپ کو ایک واقعہ سنائے دیتا ہوں کنیز کو پہچان لیجے تو شہدادی خود بخش سمجھ میں آ جائیں گی کنیز کو پہچان لیجے ایک دن حضور ختمی مرتبت کی دعوت مولا علی نے کی رسول آئے کھانا نوش فرمایا دوسرے دن جناب زہرہ نے دعوت کی رسول پھر آئے کھانا نوش فرمایا تیسرے دن امام حضن نے دعوت کی حضور آئے کھانا نوش فرمایا چوتھے دن امام حسین نے مدو کیا رسول آئے اور کھانا نوش فرمایا پانچے دن چھپکے سے حضرت فضا نے نبی سے کہا کل میری طرف سے دعوت ہے آئے ہاں توجہ رکھئے گا کل میری طرف سے دعوت ہے کل آپ آئیے گا نوج کرمائیے گا کھانا نبی پانچویں دن جب آئے تو آتے کے ساتھی کہا کہ آج مجھے فضا نے بلایا ہے آج مجھے فضا نے مدو کیا ہے تو مولا علی نے ارشاد فرمایا یا فضا مجھے بتا تو دیتی کہ میں کچھ انتظام کرتا تو فضا فرماتی ہے یا علی میں نے بتایا اس لیے نہیں ہے کہ اس در کی غلامی بھی میں نے برسوں سے کی ہے اب میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے نزدیک میرا مرتبہ کیا ہے بھئی توجہ کیجئے گا میرا مرتبہ کیا ہے حجرے میں گئیں مسلے پہ گئیں اور نماز پڑھی ہاتھوں کو بلند کیا اور کا پروردگار آج میں نے تیرے حبیب کی تعاوت کی ہے انتظام توکار تاریخ کہتی ہے کہ ابھی ابھی جملے تمام نہیں ہوئے تھے دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ تام جنت جنت سے فضا کے مسلے پر آ گیا آئے 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 میں کیا عرض کر رہا ہوں فضا نے جنت کا تام منگا کے بتا دیا جنت کی خریداری میں شرکت ہماری بھی ہے ایک اور ظلوات بھیجئے گا محمد و عالمہ بہت سے بہتر ظلوات بھیجئے گا محمد و عالمہ حیداری جنت کی خریداری میں شرکت جناب فضا کی بھی ہے عزیزانِ گرامی تو ان کے گھر کے غلام جنہیں یہ اپنا کہنے ان کا اختیار بھی جنت پر ہے وہ تو آپ کو یاد ہوگا حضرت بیلولِ آقل کا واقعہ عقل مند بیلول کا کہ بیٹھے ہوئے مٹی کے گھروندھے بنا رہے ہیں ظالم حاکم جب گزرا تو اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو کہ جنت کے مکان بنا رہا ہوں تو زبیدہ نے پوچھا بیچو گے کہاں بیچوں گا قیمت کیا ہے کہ جو دل چاہے دے دے اس نے اپنا نولکہ ہار دے دیا ظالم حاکم کہتا ہے کہ نولکہ ہار بغیر دیکھے دے دیا دیکھ تو لیتی کہا بھئی دیکھو وہ میرا ہار تھا میں نے دے دیا تمہیں اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رات آئی حاکم سو گیا اب جو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا محشر کا میدان ہے پیاس کے مارے سب کی زبانیں دہن کے باہر لٹک رہی ہیں بڑی کرمی ہے سائے کا کوئی انتظام نہیں ہے وہ کبھی ادھر بھاگا کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے دور پر ایک کالی شان قصر نظر آیا اتنے چاہا اسی کے سائے میں بیٹھیں اب جو قریب گیا تو اس پہ لکھا ہے یہ مکان زبایدہ کا ہے اب ایسے موقع پر گھر والی کا گھر نظر آ جائے ہے تو کیا عالم ہوگا خوش ہو گیا چاہتا ہے گھر کے اندر جائیں تو وہاں پر جو گاٹ کھڑے ہیں فرشتوں کی شکل میں کہاں جا رہے ہو کہا رہے میں اپنی زوجہ کے گھر جا رہا رہا ہوں کہا زوجہ کے گھر یہ دنیا کا گھر نہیں ہے یہ جنت کا گھر ہے یا جس کا ہے وہی رہے گا تم نہیں جا سکتے آنکھ کھل گئی کہا زبایدہ زبایدہ ہم نے تمہارا جنتی گھر دیکھ لیا مگر ہمیں اس میں جانے نہیں دیا گیا اب کل ہم بھی جنت قریدیں گے بھئی توجہ کیجئے گا چلیے اس واقعے سے ایک بات تو معلوم ہوئی کہ زوجہ کا گھر تھا شہر اس گھر میں نہیں جا سکا کیوں اس لیے کہ دل میں آل محمد کی علفت نہیں تھی محبت نہیں تھی تو میار یہ بنا کہ اگر محب اہل بیت زوجہ شہر دونوں ہیں تو ایک دوسرے کے گھر میں جائیں گے اور اگر ایک محب اہل بیت ہے اور ایک دشمن اہل بیت ہے تو جو محب اہل بیت ہے وہ جنت میں جائے گا دشمن اہل بیت رشتہ داری کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ارے میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ گئے نا آپ اب نبی محمد کی زندگی میں بھی یہ دیکھ لیجئے جنت نبی محمد کی بھی ہے لیکن وہی جائے گا جو علی والا ہوگا فاطمہ والا ہوگا اہل بیت والا ہوگا ایک سروات بھیجئے گا جو اہل بیت والا ہوگا اور جو اہل بیت والا نہیں ہوگا وہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں جا پائے تو دوسرے دن بات آ گئی ہے تو پوری سن لیجے جب دوسرا دن آیا تو اس نے بھی سواری کسوائی اور پہلے تلاش کرنے نکلے بوزی دہاں سے مشٹی کے گھر بنا رہے ہیں کہ کیا بنا رہا ہوں کہ جنت کے مکان بنا رہا ہوں بیچو گے ہاں بیچوں گا کیا قیمت ہے کہ تیری پوری حکومت آئے آئے بھئی مہنگائی دنیا میں ہوتی ہے ہمارے ہمیں ہوتی ہے مگر ایسی مہنگائی نہیں کہ ایک دن جو دل چاہے دے دو دوسرا دن آئے تو پوری حکومت اب جو آل محمد کے مقابل حکومت کے چکر میں آ گیا وہ کہاں سے حکومت دینے والا لیکن بیلول نے بڑا معقول جواب دیا کہ کل بڑی سستی جنت دے دی جو دل چاہے دے دو اور آج بڑی مہنگی جنت دے رہے ہو کہ پوری حکومت تو جناب بیلول آخر نے جواب دیا دیکھو کل کی جنت میں اور آج کی خریداری میں ایک فرق ہے کل غیب پر ایمان رکھ کے سودا ہوا تھا کل غیب پر ایمان رکھ کے سودا ہوا تھا اس لیے سستی جنت مل گئی تھی آج دیکھ کر سودا ہوا ہے اس لیے مہنگی جنت ہے چلیے بیلول آخر نے ایک بات ہمیں یہ بتا دی کہ اگر تمہارا غیب پر ایمان ہے تو جنت سستے میں مل جائے گی ایک اور ذلو آدوے دیجئے محمد وآل حیداری تو سستے میں جنت مل جائے گی تو بیلول آخر اہلِ پیت کے غلام اہلِ پیت کی کنیزیں اللہ نے ان کو بھی یہ حق دیا ہے کہ یہ بھی لوگوں کی شفاعت کریں گے اجیے بھی لوگوں کو جنت میں لے جائیں فضا نے شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے گھر میں خدمت کی اور ایسی خدمت کی کہ حسن حسین انہیں ماہ سے خطاب کر رہے ہیں تو جب کنیزیں ایسی ہیں تو شہزادی کیسی ہوں تقریباً چار سال تک بی بی زہرہ کا قبضہ علاقہ فدق پر رہا جو رسول نے اللہ کے حکم سے جنابِ سیدہ کو حبا کیا تھا اور اس کی ساری آمدنی جنابِ زہرہ یتیموں میں غربہ میں مساکین میں معتاجوں میں تقسیم کرتی رہی الگ الگ روایتیں ہیں کوئی چالس ہزار دینار کوئی ستر ہزار سونے کے سکے کوئی اس سے بھی زیادہ دیر لاکھ دینار لیکن اس چار سال کی زندگی میں نہ بی بی زہرہ کے لباس میں کوئی تبدیلی آئی نہ گھر میں کوئی تبدیلی آئی نہ بچوں کے رہنزہن میں کوئی تبدیلی آئی نہ شہر کے کام میں کوئی تبدیلی آئی علاقہِ فدق کی آمدنی کے بعد بھی فاطمہ پیون لگی چادہ روڑتی رہی علی یہودیوں کے باغ میں کام کرتے رہے حسن حسین وہی بوسیدہ لباس پہنتے رہے گھر کے دروازے پر وہی ڈاٹ کا پردہ پڑھا رہا تو اتنی آمدنی ہونے کے بعد وہ سب گیا کہاں عالم اسلام کو دعوت فکر ہے کہ وہ سب مال گیا کہاں میں بتاؤں اگر اگر یقین نہ آئے تو آج بھی مدینے میں چاہ کر عصاب صفحہ کا چبوترہ دیکھئے درہ فاطمہ کے سامنے ہے یہ چبوترہ عصاب صفحہ کون تھے یہ وہ تھے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے جن کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے جو لوگوں سے قرض لے کے بہت مقروض ہیں اپنے وطن سے دور مدینے میں پڑے ہیں جانے کے لیے پیسے نہیں یہ سواری نہیں ہے یہ آکے بیٹھتے ہیں اس چبوترے پر ایک بلند جگہ ہے آج بھی ہے در فاطمہ زہرہ کے سامنے در صدیقہ کے سامنے یہ جہاں بھوکوں کو کھانا ملتا ہے جو لوگ مدینے گئے ہوں گے ممکن ہے انہیں اس چبوترے پہ جا کے نماز پڑھے ہو مجھے اللہ نے شرف دیا کہ میں بیٹھا اس چبوترے پر تو اب ظاہر ہے ہم لوگ مجلسے پڑھتے ہیں جب اپنی آنکھوں سے ان جگہوں کو دیکھتے ہیں تو سب چیزیں ذہن میں آتی ہیں تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک زمانہ تھا یہاں بھوکے لوگ بیٹھتے تھے اور در سیدہ تو انہیں ملتا تھا میں نے کہا کہ شہزادی میں بھی آپ کے در کا فقیر ہوں میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے بھی آپ کے در سے کچھ ملے اسی ایسا جو چبوترا ہے اسی جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ تبرکا دو دو چار چر نماز سکھتے تھے کہ میں بیٹھ کے دعا کر رہا تھا اپنے حق میں جملہ مومنین کے حق میں اور ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا یہی سے لوگوں کو بی بی زہرہ کے گھر سے روٹیاں ملتی ہوں گی کہ اتنی دیر میں ایک ارب آیا اس نے ایک ڈسپوزل گلاس مجھے دیا اور اس کے بعد اس نے اس میں کھجوریں بھری اور بھرنے کے بعد اس نے وہاں روٹی لمبی سی مشینی روٹی لمبی روٹی اس نے آدھی روٹی مجھے دی میری آنکھوں میں آسو آگئے کہ میں نے دل میں سوچا تھا کہ بی بی زہرا اس چبوترے پر فقیروں کو ہم بھی آپ کے در کے فقیر ہیں اور خالی اس نے ہمیں نہیں دی میں یہ کیوں کہ خالی وہ مجھے دے کے چلا گیا پھر جتنے بیٹھے تھے ان سب کو اس نے اسی طرح تخصیم کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی در سیدہ پر لوگوں کو رزق مل رہا ہے ایک سلوات بھیجے گا محمد و آل محمد دیکھیں میں برابر اپنی تخریروں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ اہل بیت کے گھر کی غربت سنتے کہ پیون لگی چادر گوسیدہ لباس فاقوں پہ فاقے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تو یہ دنیاوی غربت کی بنیاد پہ نہیں ہے ہمارے کے کیا ہوتا ہے غربت میں گھر کا مرد بیمار پڑ گیا کماتا نہیں ہے کا ہیل ہے بے روزگار ہے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو گھر کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ زوجہ بوسیدہ کپڑے پہنے میں ہے گھر میں چولہ نہیں جل رہا ہے فاقوں پہ فاقے ہو رہے یہ امیر کائنات کا گھر ہے یہاں پیسوں کی کمی نہیں ہے یہاں بے روزگاری نہیں ہے علی تو اسے کہتے ہیں کہ جو خرمیوں کی دکان پر بھی بیٹھ جاتا ہے یہودی کے باغ میں کام بھی کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مولا علی کام کاج نہیں کرتے تھے حد یہ کہ بی بی زہرہ بھی گھر میں اون تاتی تھی اور اس کے عجرت ملتی تھی ان کے گھر میں جو غربت آپ دیکھتے ہیں یہ سبب ہے اللہ کی خوشنودگی میں خرچ کرنے کا جو انہیں ملا وہ انہی نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا انہی نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے لئے کیا ہوگا ہم کیا کریں گے بلکہ جو بھی آیا انہی نے اللہ کی راہ میں اُس اکرش کر دیا اور ایک ہی در سے ایک سائل کو اتنا انہی نے عطا کیا کہ اب اسے کسی دوسرے در پر جا کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑھ لیکھے ہم یا دنیا کا کوئی شخص ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہمارے کی مومنین ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں ایک محابرہ ہے پہلے گھر میں چراب جلاو بعد میں مزل میں جلاو اگر ہمارے یہاں سب کا سب اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کر دے اور گھر میں بچے فاقے سے بیٹھے ہوں تو ہم ہی آپ یہ کہیں گے میاں تمہارے اوپر ان کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے باٹو مگر اتنا تو رکھ لو کہ یہ بچے بھوکے نہ رہے اور اگر کوئی ایسا سخی پیدا ہو جائے کہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو پہلا جھگڑا تو اس کی زوجہ سے ہوگا زوجہ جتنی بھی مومنہ ہو گھر میں بھوکے بچوں کی بھوک کو برداشت نہیں کر پائے اور وہ لڑنے پہ آمادہ ہو جائے گی لیکن اللہ نے علی کو ایسی زوجہ دی ہے کہ جو علی کی عبادتوں میں علی کی مددگار ہے علی کی عبادتوں میں مولا علی کی مددگار ہے فاطمہ علی آئے تو فاطمہ نے پوچھا مال غنیمت کہاں آئے کہ کبھی نہیں پوچھا آج کو پوچھ رہی ہیں کہ آج اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کئی وقت سے گھر میں چھولا نہیں جلا تو مولا علی نے اشارت پنوا میں نے آپ کے رب کی خوشنودگی کے خاطر سارا مال اللہ کی خوشنودگی کے لیے یتیم و بیوہ مساکین میں تقسیم کر دیا سب خرج کر دیا دنیا کی کوئی اور عورت ہوتی کہتی ارے تھوڑی سی کھجو رہی ہی لیتے آتے لیکن فاطمہ زہرہ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور رکھ کے پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے شہر کو جو کچھ تو نے دیا وہ سب کچھ تیری رحم میرے شہر نے خرج کر دیا ایک سلوات بھیجئے گا محمد وآل محمد ہائی دوری تو آپ سمجھتے ہیں نا بس عزیز آنگرامی ظاہر ہے کافی ڈیر سے آپ حضرات بھی تشریف رکھتے ہوں گے خطبہ جمعہ سنا ہوگا کہ نماز جمعہ میں شرکت کی تو اب کوئی زیادہ طویل مجھے تقریر نہیں کر اللہ سلامت رکھے علی ٹی وی کے عراقین کو بانیان کو کہ جنی نے یہ مجلس اس وقت منقض کی گئے یہ مجلس جس میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ علی ٹی وی کی جانب سے منقض ہیں خدا ان کے توفیقات میں اضافہ کرے اور میری دعا ہے کہ جل سے جل یہ چینل بھی سگل لائٹ چینل بن جائے ہمارے لئے مشکلات ہیں لیکن اگر اللہ چاہے اور رسول اور آل رسول چاہے تو کوئی مشکل کی بات نہیں اور جس طرح سے علی ٹی وی کی ٹیم فی سبیل اللہ قربتاً الاللہ علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کر رہی ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے حضرات ظاہر ہے جتنے بھی اسلامی چینل چل رہے ہیں اس سے ہمیں بہت صرف خواہد ہیں گھر بیٹھے ہم علماء خطبہ وائزین کی تقریریں سنتے ہیں شورا کا کلام سنتے ہیں نوہ وماتم سنتے ہیں وقت اذان اذان سنتے ہیں بڑے بڑے علماء کو نماز پڑھاتے دیکھتے ہیں اس سے ہماری اصلاح ہوتی ہے کہ کوئی کمی ہم میں ہوتی ہے اور بہت درس درسیات جو ہیں وہیں چینلوں کے ذریعے آپ تک آتے ہیں میں آپ سے درخواہ کروں گا علی ٹی وی کے لیے بھی کہ آپ مالی تعاون بھی اس کا کریں اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے کیمرے ہیں لیڈز ہیں اس کی بہت سی اسٹومنٹ ایسے ہیں جو خریدے جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ یوں ہی نہیں خریدے جا سکتے ہو نہ چلانے والوں کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ اپنے پیسے سے خرید لے جب تک کہ ہم سب کا تعاون نہ رہے اور یقینا اگر آل محمد کے در پر اخلاص رہا خلوص نیت سے آپ نے کام انجام دیا تو اہل بیت ازباب مہیا کریں بس اس وقت اتنہ ہی سن لیجے ماشاء اللہ مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری ہے روز دو تین مجلسیں عرض کرنے کی سعادت مجھے مل رہی ہے یہ ایام اعضاء فاطمیہ ہیں حسین ابن علی کی ماں کو پرسا دیجئے ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ ہم سب حسین ابن علی کا پرسا بی بی زہرہ کو دیتے ہیں لیکن یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں ہم حسین کو ان کی ماں کا پرسا دیں گے ہم حسین کو ان کی ماں کا پرسا دیں گے امام حسن کو پرسا دیں گے شہزادی زینب و امہ قصوم کو پرسا دیں گے دیکھیں ماں کی ضرورت تو ہمیشہ انسان کو رہتی رہتی چاہے وہ اسی سال کا ضعیف چونہ ہو جائے اس وقت بھی ماں کی ضرورت رہتی ہے کیونکہ ماں جب کچھ نہیں کر پاتی تو دعا کے ذریعے اولاد کی مدد کرتی ہے ماں کی دعا اولاد کے حق میں اللہ جلدی قبول کرتا ہے چاہے بیٹوں میں اولادیں ہوں چاہے بیٹھیوں میں اولادیں ہوں اولاد کی دعا اولاد کو ماں کی ضرورت ضرور پہتی ہے لیکن عزیز آر گرامی بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ ماں کی ضرورت پہتی ہے ذرا زینب و ام قصوم کے دل سے پوچھئے کہ جب ماں کی شہادت ہوئی ہوگی تو زینب کا کیا عالم ہوا ہوگا عزاداروں آپ کو معلوم ہے جب جناب زینب جب بی زہرہ کی شہادت ہوئی ہے حضرت زینب کے اوپر اتنا سجمہ دل پر ٹوٹا تھا کہ جناب زینب کلام نہیں کرتی تھی ارے کسی سے گفتگو نہیں کرتی تھی اے ازاداروں مولا علی بڑے فکر مند تھے کہ زینب کسی سے پس آتے تھے تو پہلا سوال فضا سے یہ کرتے تھے کہ فضا زینب نے کچھ کہا جدا کلہ جدا کلہ آپ متوجہ کے لیے ہیں آپ رو رہے ہیں خدا آپ کے آسووں کو قبول کرے خدا آپ کے آسووں کو قبول کرے اور کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے ہمیں اہل بیٹھ کے حضرت روز پوچھ رہے ہیں فضا آج زینب نے کچھ کہا کہ نہیں آج بھی کچھ نہیں بولی زینب کئی دن گزر گئے تو مولا علی جب گھر آئے تو حضرت فضا آج مسکرائی اور کہا آقا آج زینب نے کلام کیا ہے مولا نے کہا کیا کہا ہے کہا فضا جب بابا آئے تو بابا سے کہہ دینا آج مجھے میری ماں بہت یاد آرہی ہے آج مجھے میری ماں بہت یاد آ رہی ہے مجھے میری ماں کی خبر پر لے چلیے مولا علی نے جناب زینب کو سینے سے لگایا سر پر ہاتھ رکھا زینب تیرا باب تجھے ماں کی خبر تک لے چلے گا لیکن بیٹا اتنا صبر کر لو کہ سورج غروب ہو جائے اے فضا دینا آرہ علی کو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ اس کی بیٹی کی پر جائیں بھی کوئی نام حرم دیکھے میں کہوں گا یا علی فریاد آرہ یہ مدینہ ہے جہا آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کو یہ برداشت نہیں کہ زینب کی پرچھائیں کوئی دیکھے ارے ازرہ کربلا آئیے منادین دادے رہا ہے اللہ قتل الحسین و بے کربلا خیموں میں آگ لگی ہے زینب سورج سے باہر ٹکلی کہ چادر چھن چکی ہے مو کو بالوں سے چھپائے پنچوں کے بھل گھڑی نیر پرات کا رو کر کے مو پہ تماشے مار رہی ہے عباس اے عباس آ جاؤ مقتل سے ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے علی ٹی وی کو دندونی را چوگنی ترقی انعائد فرماؤ پروردگارہ ہم سب کی اس مختصر سی آزا کو قبول فرماؤ ہمارے مرہومین کی خبروں پر اپنا قصیر نزول رحمت فرماؤ پروردگارہ ہم میں سے اس وقت تک کوئی بھی نہ مرے جب تک اللہ اور اس کا رسول اور آل رسول اور مومنین اور مومنات ہم سب سے راضی نہ ہو جائیں پروردگارہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو بیوی زہرہ کے سطلے میں معاف فرما پروردگارہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رسول اور آل رسول کی محبت باقی فرما میدان محشر میں رسول اور آل رسول کے ساتھیوں اور ان کے محب اور امام حسین کے ازادار اور شیان علی کی حیثیت سے ہم سب کا تعریف فرما پروردگارہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما